اسلام علیکم دانتوں کی صفائی اور صفیدی کے لیے ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال ایک عام سی بات ہے مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ٹوٹھ پیسٹ آپ کو چہرے کے دانوں سے بھی نجات دلا سکتا ہے جی ہاں دانتوں سے ہٹ کر ٹوٹھ پیسٹ کے بہت سے انوکھے استعمال ہیں جنہیں جان کر آپ کو حیرت ہوگی اگر لیدر کے جوتوں پر شکنے پڑ گئی ہوں تو تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ بہت سے کمال دکھا سکتی ہے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو متاثرہ حصے پر لگا کر کسی نرم کپڑے کی مدد سے رگڑیں اور کسی دوسرے کپڑے سے صاف کر لیں جودے کا چمڑا نئی جیسا ہو جائے گا اسی طرح سپورٹس یوز کے ربر کے حصوں کی صفائی کے لیے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو لگائیں اور کسی پرانے برش کی مدد سے رگڑ لیں پھر کسی کپڑے سے صاف کر لیں اگر اس طریقہ نچلا حصہ کالا ہو گیا ہو تو تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو تھنڈی اس طریقے نچلے حصے پر لگائیں اور پھر کسی موٹے کپڑے سے رگڑیں اس طریقے نچلی پلیٹ جگمگا اٹھے گی معمولی سے مقدار میں ٹوٹھ پیسٹ کو کسی پرانے ٹوٹھ پر لگائیں اور اس سے اپنے ہیرے کی انگوٹھی پر رگڑیں اور کسی کپڑے سے صاف کر لیں ہیرے کی انگوٹھی چمک اٹھے گی بچوں کی دودھ کی بوتلوں میں دودھ کی بسانت پیدا ہو جاتی ہے جن کو دور کرنے کے لیے برطن دھونے والا سابون کافی نہیں ہوتا اس صورت میں ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال مفید ہو سکتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو بوتل صاف کرنے والے برش پر لگائیں اور اس سے بوتل کو دھولیں اگر اینک کی ششے دھندلے ہو گئے ہوں تو ان کا دھندلہ پن دور کرنے کے لیے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو شیشوں پر لگا کر رگڑیں اور پھر کسی کپڑے سے صاف کر لیں سنکھ کو صاف اور جگمگانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی مقتار میں سفید ٹوٹھ پیسٹ کو سنکھ کی سطح پر پھیلا دیں پھر اس کو اسفنج کی مدد سے رگڑیں اور صاف کر لیں اس طرح ٹوٹھ پیسٹ کی وجہ سے ڈرین پائپ سے اٹھنے والی بو کا بھی خاتمہ ہو جائے گا بچوں کو دیواروں پر پینٹ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے جو ماں کے لیے گھر کی صفائی کرتے ہوئے اور پھر دیوار کو دھولیں رنگوں کے داغ صاف ہو جائیں گے کپڑوں سے سیاہی یا لپسٹک کے داغ دبے دور کرنے کے لیے ٹوٹھ پیسٹ کی مدد لی جا سکتی ہے تاہم اس کا انحصار کپڑے کی قسم اور سیاہی پر ہوگا لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی سی مقتار میں ٹوٹھ پیسٹ کو داغ پر لگائیں اور اسے رگڑیں اگر داغ ہلکا ہو جائے تو اسی عمل کو ایک سے دو بار دہرائیں جب تک کہ داغ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے یہی عمل لپسٹک کے داغ کے لیے بھی کارامت ہے شیشے یا لکڑی کے میزوں پر چائے کا کپ رکھنے سے نشان پڑ جاتے ہیں یا پھر اسی طرح کے اور نشان پڑ جائیں تو تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو ان نشان پر لگائیں کپڑے کی مدد سے رگ لیں اور کسی دوسرے کپڑے سے صاف کر لیں چہرے پر ابرنے والے دانوں اور محاسوں سے نجات کے لیے تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ کو دانوں اور محاسوں پر رات کو سونے سے پہلے لگائیں اور صبح دھولیں ٹوٹھ پیسٹ دانوں میں سے تیل کی مقدار کو جذب کر کے انہیں خوشک کر دے گا تاہم یہ نسخہ حساس جلد کے لیے زیادہ فائدہ منت نہیں ہے پیازو لیسن چھیلنے کے بعد ہاتھ دھو بھی لیں تو بھی بدبو نہیں جاتی اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی سفید ٹوٹھ پیسٹ کو ہاتھوں پر رگڑ کر پانی سے دھولیں اس طرح بہت جلدی پیازو لیسن کی بدبو سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کو ان ٹپس میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اسی قسم کی انفرومیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں سات گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں آپ سب کے تعاون کا شکریہ